میرے نبی نے گیارہ گھر آباد کیے شوق تھا پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کے عورت سے شادی کرے گا اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی ہیں تو دل چیر کے بیٹھ جاتی ہیں ام مابد الخزائیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجھ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وصیم قسیم في عینیه دعج في صوته سحل في اشفاره وطف في لحته كفافة في عنقه سطع ازج اقرم اکحل احور ادعج اشکل ان تقلم علاه البها وان سکت علاه البقار کیا خوبصورت میرے نبی کو بیان کر گئی ایک دہاتی عورت جب اب ہجرت کے سفر میں مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں رکے وہاں ایک بددو عورت کے خیمے سے کشک دودھ پیا اس کا خامن جب آیا تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آج ایک کافلہ گزر آئے تین چار آدمیوں کا اس میں ایک نوجوان تھا کیسا تھا کہ یوں سمجھو کہ جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا کہ میرے سر تاج اپنے خامن مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا کیا حسن و جمال تھا سر سے لے کر پاؤں تاکہ پھلا ماتھا بڑا سر ہمیں بڑی خوبصورت کماندار یہاں بال کوئی نہیں آنکھیں بڑی حسین ادعج اشکل احور اہدب انجل ابرک میرے نبی کی آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے سات الفاظ لوگوں نے استعمال کیے اور ان سات الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسا حسن کائنات میں کسی آنکھ میں اور آواز میں جادو تھا آنکھوں میں کشش تھی پلکیں بڑی دراز تھی گرلنگ بڑی لمبی تھی داڑی بڑی خوبصورت تھی جسم ڈھلا ہوا تھا جیسے کسی نے گھڑ کے بنایا ہو نہ پیٹ نکلا ہوا کے بعد صورت ہو نہ سوکھا سڑا ہوا کے بے روب نہ تو اتنا موٹا ہونے چاہیے کہ پیٹ سجے پاسے تو کھبے پاسے یہ بھی بڑا ظلم ہے آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے یہ بھی بڑی زیادت اور نہ اتنا سوکھا سڑا ہو کے ٹورت ہوا چھوڑ جا گئے ہم کھانے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہم کھانے کے لئے جنت پڑی ہوئی ہے میرے نبی نے اس خوبصورتی میں چالیس سال کی عورت سے شادی کی ایک منگنی چھوٹی عورت کے لئے عیب ہے یہ خواتین بیٹھیں عورت کے لئے عیب بن جاتا حالانکہ چاہے وہ بے عیب ہو عیب بن جاتا ہے منگنی چھوٹ گئی ایک منگنی چھوٹی ایک شادی سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ دوسری شادی سے بیوہ ہوئیں ابن عابد پہلے خامن سے دو بچے ایک بیٹا ایک بیٹی ہند اور حالہ لکھانے کی کتاب ہو اور عمر چالیس سال جوانی اٹھل چکی ہے اکتالیس سال یعنی بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے اور آپ پچیس برس کے بھرپور جوان ہو کر اس عورت سے شادی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں چاچا مجھے بیس سال کی لڑکی سے شادی کرو اور ذنگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار دیئے اور جب پچاس برس کے ہوئے امہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو دس شادیاں کی میرے رب کی قسم پہلے ایک حدیث سن لو میری قسم خود بخود آپ کو سچی نظر آئے گی میرے نبی نے فرمایا لوگو سن لو مجھے عورت کی رغبت نہیں ہے میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے وحی اتری جبریل آئے پھر میں نے قدم اٹھایا کیوں ہمیں زندگی سمجھانی تھی نماز پانچ کے ٹائم ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے سال کے بعد روزہ آئے گا تیس دن یوں گزرنے کے پتہ بھی نہیں چلے گا پھر کیا کرنا ہے زکاة اور حج پیسے والوں کے لئے زکاة دو منٹ کا کام ہے یوں اٹھایا اور یوں دے دیا ختم حج پانچ دن کا کام ہے پینتیس دن پچیس دن چالیس دن تو ہمارے اس کی ضروریات کی پانچ دن کا کام ہے حج صرف پانچ دن آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چھے دن چھے دن کا کام ہے حج باقی زندگی میں اسلام کیا کہتا ہے وہ تو زیادہ ہے نماز ایک لوٹا پانی چاہیے دس منٹ چاہیے فارغ ہو رہے ہیں اب باقی زندگی میں مجھے کس طرح بطور باپ بطور ماں بطور خامن بطور بیوی بطور بیٹا بہن بھائی افسر ماتحت مالدار غریب کتنی سیکروں شکلیں ہیں زندگی کی اس میں مجھے کیسے چلنا ہے یہ میرے نبی نے بتایا ہے اس کو آپ پڑھا کریں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اپنے رب کا اترا ہوا قرآن اس کا ترشنہ ضرور پڑھیں جب اللہ آپ کو موقع دے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں اس سے آپ کو عملی طور پر سیکھنے کو ملے گا میرے نبی نے ایک قربان کا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ تو اگر کسی کو مسکرہ کے بھی مل دے تو تیرے لیے صدقے کا سواب کہا مسکرہ کے ملنا سکھایا آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے داخل ہوتے سب سے پہلے میں سواک کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہوتے تھے کہ موہ میں کوئی بدبو نہ آپ اپنے مسکرہ تازہ مسواک سے تازہ ہمیشہ تازہ مسواک اور آپ نے اتنا مسواک کیا کہ فرمایا مجھے میرا جی چاہتا ہے اس کو فرض کر دوں لیکن میری امت پہ تکلیف ہو کسی کو میرے موہ سے بدبو نہ میری بیوی کو میرے موہ سے بدبو نہ میرے پاس بیٹھنے والے کو میرے موہ سے بدبو نہ اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں ساری بیماریاں ہی موہ میں جنم لیتے ہیں اگر اس کو صاف نہ کیا جائے ایس ڈرٹی ایس باٹم اور جب آپ مسجد میں ہوتے تھے تو آپ دائم الفکرہ طویل الاحظان آپ احساس ذمہ داری کی وجہ سے ڈوبے ہوتے تھے جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے تو پھر ایس سی سی پی ہے نا ایس ہٹ گیا کرو گھر نہ لے جائے کرو گھر باپ بن کے جاؤ خامد بن کے جاؤ بیوی بن کے جاؤ بیٹا بن کے جاؤ بہن بن کے جاؤ ایس سی سی پی دا ٹوکرہ چاہ کے نال نہ لے جاؤ جو ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے زہاکن بسامن آپ مسنے والے ہوتے مسکرانے والے ہوتے اس موبائل نے تو ہماری طبعی پھیر دی ٹائلر ٹیج بھی سنی جاندے دو دو آوازان چل لیں اندھی ان ٹائلر ٹیج بند کر دو جب بیوی کے پاس بیٹھ جب بچوں کے پاس بیٹھ چیئرمین کا بھی فون آئے مت اٹھاؤ پر جب کریا جا نہیں تو آڑی شامت آجا بگی جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے ہو بیوی کے لیے ہو بیوی اپنے بچوں کے لیے خامند کے لیے میرے نبی نے ہمیں گیارہ گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزار اب جھاڑو دے رہے ہیں اب حیران ہوں گے میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں نو بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے پھٹ گیا ہے آئیشہ ذرا سی دے نہیں خود سوئی تھا گا اٹھا کے سی جوتہ ٹوٹ گیا ہے مہمونہ ذرا میرا جوتہ ٹھیک کر نہیں جوتہ اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے یہاں چائے پہ بیزت ہو رہی ہوتی ہیں بیویوں تو تھنڈی چاہ دیتی ہے بٹن پہ بیزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگایا زندگی سکھائی گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا اظہار محبت سکھایا میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے آپ عجیب حدیث سنو آپ آپ نے کہا یا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوَّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَنْ اُرِیتُ كِزَوْ جَتِي فِي الْجَنَّةِ عائشہ اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لئے تھا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر عرب کے محال میں اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور ماشوکہ کے لئے پوری شعر و شعری بھری پڑھی بانت سعادا فقلبی منہ مبتولو لو قبل مبکاها بقیت سبابتا بسودا شفیت نفس قبل تندمی ولو انہ فحل تبکین لیلا اذا مدت قبلها وقاما لا قبر نساء نوائحو کمالو اصاب الموت لیلا غور کرنا لیلا کا نامارا ہے بقیتوها وجاد لها دمعا من العین صافحو واغبت من لیلا بما لا انالوہو بلا کل ما قرد به العین طائحو ولو انہ لیلا الاخیلی تسلمت علی و دونی جندل و صفائحو میں نے تھوڑا سا نقاب کو شائی کی ہے عرب کی تازیب میں ماشوکہ سے اظہار محبت شعری بھری پڑھی بیوی سے اظہار محبت گنگے ہو جاتے تھے عیب بچے کو پیار کرنا اٹھانا عیب اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے اور یہاں نہیں کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا یہاں 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 بٹھا کے باہر آ جاتے تھے اتنی بڑی عزمتیں ایک بدو کہنے گا یا رسول اللہ یہ کیا اس کو عظم نہیں ہوا یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے میں بھی کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا میرا اللہ بھی ان سے جار کرتا اور جن سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جن سے بودھ رکھے گا اللہ ان سے بودھ رکھے گا اب محول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے ماشوق کے لئے میں نے آپ کو اشار سنا دی ہے نقط اس فضا محول میں ایک شخص آ کر کہتا یا رسول اللہ منہ حب الناسی لیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور محفل ہے تنہائی نہیں کان میں نہیں آپ نے بلند آواز سے فرمایا آئیشہ سے وہ ہل گئے وہ ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلبے نہیں ہیں میرا مطلبے مردہ ہیں جو کون پیارا ہے اس کو حضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا کان نا آشنا ہیں یہ آواز سننے کے لئے آئیشہ سے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دس سو مردن جو کون پیارا ہے اب آپ کو پتا جل گیا بھی اس کو میری بات حضم نہیں گئی اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا آپ نے کہا آئیشہ کے عباس وہ صرف نیمہ کیتا چاہیے ہی کوئی میرے بھائی بہنوں میرے نبی ایک زندگی سکھا اب آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت آئیشہ کو جو کہ ان کو آٹا گوندنا شروع میں آتا نہیں تھا جب بیٹھتے حضرت آئیشہ گلاس اٹھا کے پانی بھی پی اللہ کا نبی گلاس اٹھا کر جہاں ذر آئیشہ نے پیا ہوتا تھا وہاں سے ہونڈ ڈگا کے پیتے تھے یہ اظہار محبت گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائی جاتے تھے عرب میں تو حضرت آئیشہ گوشت کا پیس اٹھایا دو تین جگہ سے اس کو نوچہ کٹا رکھ دیا روٹی کا لکمہ اٹھایا تو اللہ کا نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت آئیشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں وہاں سے کھاتے تھے یہ اظہار محبت تھا اللہ کی قسم سکھانے کے لئے آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں سجدے میں گئے ہیں اور سجدہ لمبا ہو گیا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہوگی عبداللہ بن محسود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا پہلی سب والوں کو تو دیکھنا آسان تھا تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے سجدہ نفلوں کا نہیں تھا فرض نماز کا باج امار تو وہ کہلے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا تو آپ نے ایسے کی نہیں اٹھا رہا جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے کیا باپ کوئی کر کے دکھائے کچھ ساڑے جب پہ ہوں تھا تو اس لئے لٹر لائے لیں میں نماز پڑھ رہا ہوں تھا تو اسی وچھ آ گئے ہو جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا ہے اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گودم لے کر کہا بے ابیہما و امی لا تودوہما میرے ماں باپ پھر قربان انہیں کچھ نہ کہا آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے آپ نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاو ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برتاں الگ ہوتے ہیں ہمارے برتاں الگ ہوتے ہیں ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں انہوں کے گلاس الگ ہوتے ہیں عطول و شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عمر سر میں آئے تقریر کرنے تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک غیر مسلم گزرا ہندو تھا عیسائی تھا جو تھا کہنے کہ آجا کھانا کھالے میرے ساتھ کہنے کہ جی تسی شاہ جی ہو تو میں تو ہمیں پلیت جائیں آتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں آنا اجرا اس کو بٹھا لے کھا اور وہ کھائی نہیں در کمارا تو ایک آلو اٹھا کر اس کا موں مڑا موں میں ڈال کے آدھا ڈال کے آدھا نکال لیا اور وہ آدھا خود کھا لیا اس نے اگلا لفظ پھر نہیں بولا اگلا لکمہ اٹھایا تیزی سے اٹھا شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کے آ کر کہنے کہ شاہ جی کلمہ پڑھا نبی کی سیرت پڑھو نبی کی زندگی پڑھو ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے اللہ کی قسم زندگی کا حسن صرف میرے نبی کے طریقوں ہیں احباب جمعہ میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا لیکن مجھے امید ہے اگر کوئی ایک چیز بھی عمل میں آگئی تو آپ سکھی ہو جائیں اللہ کی قسم میرے نبی کی ہر سنت سنت ہم سمجھتے ہیں داڑی رکھ لئے پکڑی بان لئے سنت زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میرے نبی نے کس طرح درگزر کیا کیسے معاف کیا حضرت محمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے باری تھی حضرت محمونہ کی آپ کو پشاب آیا آپ اٹھ کے باہر نکلی حضرت محمونہ کی آنکھ کھل گئے انہوں نے دیکھا چار پائی خالی ہے تو وہ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس وہ تو نبی نہیں ان پر تو شیطان حملہ کر سکتا ہے تو انہوں نے غصے میں اٹھ کے کنڈی لگائے تھا ان کو شک پڑا کہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں آئیشہ کے پاس چلے جب اللہ کے نبی واپس ہے تو دروازہ بندہ آپ نے دستک دی محمونہ دروازہ کھولو کہنے کہ میں نہیں کھولنا آپ نے کہا کیا ہوا کہ آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے نام تو نہیں لیا کہنے کہ محمونہ انہی حاقن محمونہ مجھے تو پشاب آیا تھا کہا مجھے پتا ہے پشاب نہیں تھا کوئی اور چکر ہے کہ اللہ کی بندی انہی رسول اللہ محمونہ میں اللہ کا رسول ہوں میں دو نمبر ہی کر سکتا ہوں پھر محمونہ کہتی پھر مجھے کرنٹ لگا ہائے مر گئے یہ میں نے کیا کیا تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اندر آجاکہ چار بھائی پھلے آج کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا کیا شروع ہوگا خان صاحب تو ویسے ہی سر پھاڑ دے گا اس کا تو میرے بھائی بینوں یہ ایک خوبصورت زندگی ہے اس کو سنتے بھی رہیں اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کے لئے تائم بھی نکالتے رہیں